داروں کے لیے بھی ٹائم، سہت کے لیے بھی ٹائم، تھوڑا سا لو فری کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے ایک ہوتی ہے تفریہ، ایک ہوتی ہے لو فری، دونوں میں فرق ہے وہ لو فری نہیں جو لونڈے لپاڑے کر رہے ہوتے ہیں ابھی میں دبائی میں تھا نا تو ہمارے جو میزبان تھے وہ تھوڑا سا میں دبائی جانے کے ایک بڑا مقصد فریش ہونا بھی تھا نا کہ تھوڑا سا دماغ فریش ہو جائے گا تھوڑا گھومیں گے پھریں گے تو وہ وہ مجھے لے کر نکلے کوئی پارک دکھانے دوبائی میں تو وہ ہم اتنی دیر سے پہنچے کہ وہ بند ہونے کا ٹائم تھا پارک تھا یا کیا جگہ تھی تو وہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا مجھے صاحب آج تو سارا دن ہمارا ضائع ہوگی ہم لیٹ نکلیں گھر سے تو آج بہت سارے چیزیں نہیں ہو سکتی تو میں کہتا تھا بھائی ہم لو فری کے لیے آئے ہیں تفری کے لیے نہیں آئے لو فری اور پکنک میں فرق یہ ہوتا ہے تفری میں انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے میں نے یہاں جانا ہے لہذا اس کو ٹائم کا پابند ہوگا اتنے ٹائم میں نے اس پارک میں گزارنا ہے یا کیوریم دیکھنا ہے یا وغیرہ وغیرہ تو وہ ایک ہدف ہوتا ہے تو میں نے کہا اس میں بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے بھائی آپ نے ایک شیڈول بنایا کہ مجھے اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ فلاں پارک میں جانا ہے وہ دیکھنا ہے جہاں بھی پہنچ گئے وہی تفری ہے تو میں نے کہا بس اب جب نکل گئے جو اپنی رہائشگاہ سے تو ہماری پکنک شروع ہے کوئی بات نہیں وقت پہ پہنچے تو بھی ٹھیک ہے نہیں پہنچے یہی پکنک ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں لو فری لو فری کا مطلب بس نکل جاؤ تو دماغ کو کیا ہے کوئی ٹینشن نہیں لی ہے یہ بھی تو ایک ٹینشن ہے میں نے پارک جانا ہے یا بیچ پہ جانا ہے یا سویمنگ کرنی ہے تو سویمنگ کے لیے یہ ہونا چاہیے تو یہ پجاما کہاں سے لاؤں تو بوٹ کہاں سے لاؤں پھر اتنے بجے پہنچنا ہے اگر لیٹ ہو گئے تو وہ بند ہو جائے گا تو یہ بھی ٹینشن ہے نا لو فری کا مطلب نکلو جدھر بھی جائے وہ ہی ہے ٹھیک ہے نا جہاں بھی پہنچ گئے ٹھیک ہے نہیں پہنچے تو بھی زیادہ جیادہ ٹھیک ہے پھر اس کو کیا کہتے ہیں it is called لو فری جو لو فر لڑکے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا کوئی ان کا حدف ہوتا ہے بھائی جو بیروزگار لانڈیل اپاڑے معذرت کے ساتھ جو صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں ان کا کوئی حدف ہوتا ہے کہ نہیں جانا ہے وہ ایسے گھومرے ہوتے ہیں کبھی اس گلی میں گز گئے کبھی اس گلی میں گز گئے کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے یہ والا ڈھکن صاف نہیں ہے تو اس ڈھکن پہ بیٹھ گئے ٹھیک ہے نا کوئی آج کا لکسر لڑکوں کا تو اگر یہ کام روزانہ بیسیس پر وہ پھر تو غلط ہے لیکن سال میں دو چار دفعہ یا مہینے میں ایک آت دفعہ لو فری بھی ہونی چاہیے سمجھنے کے نہیں ہے ہاں اس میں لڑکے غلط کرتے ہیں وہ پھر سیٹنگ بازیاں بھی شروع کر دیتے ہیں وہ حرام ہے لیکن مہینے میں ایک دفعہ انسان کو دماغ کو فریش کرنے کے لئے یا سال میں ایک دفعہ یا چھے مہینے میں ایک دفعہ ایسا بھی ہونا چاہیے بس گھر سے نکلیں لو فری کریں گے ٹھیک ہے نا جہاں بھی چلے گا وہ ہی دیکھ لیا ہم نے کہا چلو دوبائی دیکھ لیا ہم نے مارکیٹ دیکھ لیا ماشاءاللہ یہ کیا بھی کر رہا ہے بھئی تو میں تو پھر ہر چیز انجوائے کرتا ہوں کوئی بھی نظر آجا بھئی کیا بیچ رہا ہے بھائی تو یہاں پہ کھڑا ہوگا تو یہی لو فری ہے انٹریویو لے لیا ہم نے تھوڑا سا اچھا آپ کہاں کے ہیں باجوڑ کے ہیں ماشاءاللہ تو کیسے یہاں کب آئے یہاں پہ انٹریویو لے لیا انسان نے اس سے آپ کہاں کے لہور کے یہاں تو وہ پائے بھائے تو آپ کو ملتے نہیں تو کیسے گزارہ کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نا تو ایک تھوڑا سا مزہ آجاتا ہے آپ بھی انٹریویو لے لیتا ہے اس سے تو یہ تفری نہیں ہے یہ پکنک نہیں ہے it is called لو فری تو آپ نے بزنس میں لو فری کے لیے بھی ٹائم بھولو بھائی جہاں کوئی کام نہ ہو کوئی کام نہ ہو بالکل کام لیس ہو کے بیٹھیں آپ کام ہے کسی نے خربوزہ لا کے رکھ دیا تو خربوزہ کھا لیا ٹھیک ہے نا سموسہ رکھ دیا تو سموسہ پیل دیا ٹھیک ہے گھٹ کے پان پہنا جائیں بس تو یہ جو ہے یہ کبھی کبھی یہ بھی کیا ہے یہ بہت ضروری ہے صرف ضروری نہیں ہے اکثر جو ڈپریشن اور نفسیاتی کیسز ہیں نا میں نے پڑھاکو لوگ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں دماغی محنت کر رہے ہیں قوم کے وسیطر مفاد میں کتابیں لے کے پڑھ رہے ہیں نہیں ہوگا تو خوشمزاجی آئے گی دماغ میں اور جو خوشمزاج نہیں ہوتا وہ خود بھی ڈپریشن میں اور دوسروں کو بھی ڈپریشن کا مریض بناتا ہے کیا نہیں بناتا تو میں نے دیکھیں پڑھے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو قوم کے وسیطر مفاد میں اپنے مستقبل کو بنانے میں اور ہوا کہ ایک روٹین پہ چلتے چلتے سیٹنگ اوپر کی کیا ہو گئی ہاوٹ ہو میں جب پاکستان نیوی میں میں نے شروع میں کچھ وقت اپرینٹشپ کی ہے نا تو وہاں ہمارے ایک ٹیچر تھے بہت قابل تھے وہ وہ فیزکس پڑھاتے تھے پڑھاتے 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 ایک لفظ کو پانچ ماہ چھے چھے دفعہ ریپیٹ کرتے تھے شروع میں تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بعد میں پتہ چلا ہے اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ادھر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے آؤٹ ہو گئی میں نے کہا یار اتنا ہائی پروفائل ایڈکیٹڈ آدمی اور اتنی بڑی پوز پر ادھر سے کیا ہے کیا فائدہ یار وجہ کیا ہے کہ زندگی میں کبھی لو فری تفریقی ہے تفریقی ہے تو باز دفعہ خود ایک ٹینشن بن جاتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارک جانا ہے آپ نے وہاں بچوں کو لے کے پہنچے وہ بند ہو گیا یا کھلا ہے پتہ چلا جو ٹکٹ بہت مہنگا ہے تو یہ پارک یہ تفریق ٹینشن دے گی نا آپ کو کیا خیال ہے تو اس لیے ہم نے تفریق سے اوپر کی چیز نکال لی ہے حلال لو فری اس میں لو فری کا لفظ چونکہ غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر وہ اس میں ناجائز تو ناجائز ہی ہوتا ہے تو اس کو جائز لو فری آپ کیسے ساروں کے لیے بھی ٹائم سہت کے لیے بھی ٹائم تھوڑا سا لو فری کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے ایک ہوتی ہے تفریق ایک ہوتی ہے لو فری دونوں میں فرق ہے وہ لو فری نہیں جو لونڈے لپاڑے کر رہے ہوتے ہیں ابھی میں دبائی میں تھا نا تو ہمارے جو میزمان تھے وہ تھوڑا سا میں دبائی جانے کے ایک بڑا مقصد فریش ہونا بھی تھا نا کہ تھوڑا سا دماغ فریش ہو جائے گا تھوڑا گھومیں گے پھریں گے تو وہ وہ مجھے لے کر نکلے کوئی پارک دکھانے دبائی میں نا تو وہ ہم اتنی دیر سے پہنچے کہ وہ پتہ نہیں بند ہونے کا ٹائم تھا پارک تھا یا کیا جگہ تھی تو وہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا تو مستصاب آج تو سارا دن ہمارا ضائع ہوگی ہم لیٹ نکلیں گھر سے تو آج بہت سارے چیزیں نہیں ہو سکتی تو میں کہتا تھا بھائی ہم لو فری کے لیے آئے ہیں تفریق کے لیے نہیں آئے لو فری اور پکنک میں فرق ہی ہوتا ہے تفریق میں انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے میں نے یہاں جانا ہے لہذا اس کو ٹائم کا پابند ہوگا اتنے ٹائم میں اس پارک میں گزارنا ہے یا کیوریم دیکھنا ہے یا وغیرہ وغیرہ تو وہ ایک ہدف ہوتا ہے تو میں نے کہا اس میں بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے بھائی آپ نے ایک شیڈول بنایا کہ مجھے اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ فلاں پارک میں جانا ہے وہ دیکھنا ہے نہیں پہنچھو ٹینشن ہوگی نا لو فری کہتے ہیں صبح نکلو جدھر بھی چلے جاؤ جہاں بھی پہنچ گئے وہی تفریح ہے تو میں نے کہا بس اب جب نکل گئے نا جو اپنی رہائشگاہ سے تو ہماری پکنک شروع ہے کوئی بات نہیں وقت پہ پہ پہنچے ٹو بھی ٹھیک ہے نہیں پہنچے یہی پکنک ہو رہی ہے اور سناو کیا آل ہے کوئی لطیبہ سناو ٹھیک ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں لو فری لو فری کا مطلب بس نکل جاؤ تو دماغ کو کیا ہے کوئی ٹینشن نہ لی ہے یہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا میں نے پارک جانا ہے یا بیچ پہ جانا ہے یا سویمنگ کرنی ہے تو سویمنگ کے لیے یہ ہونا چاہیے تو یہ پجامہ کہاں سے لاؤں تو بوٹ کہاں سے لاؤں پھر اتنے بجے پہنچنا ہے اگر لیٹ ہو گئے تو وہ بند ہو جائے گا تو یہ بھی ٹینشن ہے نا لو فری کے مطلب نکلو جدھر بھی جائب ہوئی ہے جہاں بھی پہنچ گئے ٹھیک ہے نہیں پہنچے تو بھی زیادہ زیادہ ٹھیک ہے پھر اس کو کیا کہتے ہیں it is called لو فری جو لو فر لڑکے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا کوئی ان کا حدف ہوتا ہے بھائی جو بیروزگار لانڈی لپاڑے معذرت کے ساتھ جو صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں ان کا کوئی حدف ہوتا ہے کہ نہیں جانا ہے وہ ایسی گھوم رہے ہوتے ہیں کبھی اس گلی میں گز گئے کبھی اس گلی میں گز گئے کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے یہ والا ڈھکن صاف نہیں ہے تو اس ڈھکن پہ بیٹھ گئے ٹھیک ہے نا کوئی آج کا لکثر لڑکوں کا تو اگر یہ کام روزانہ بیسز پر وہ پھر تو غلط ہے لیکن سال میں دو چار دفعہ یا مہینے میں ایک آت دفعہ لو فری بھی ہونی چاہیے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہاں اس میں لڑکے غلط کرتے ہیں وہ پھر سیٹنگ بازیاں بھی شروع کر دیتے ہیں وہ حرام ہے لیکن مہینے میں ایک دفعہ انسان کو دماغ کو فریش کرنے کے لیے یہ سال میں ایک دفعہ یہ چھ مہینے میں ایک دفعہ ایسا بھی ہونا چاہیے بس گھر سے نکلیں لو فری کریں گے ٹھیک ہے نا جہاں بھی چلے گئے جہاں گئے وہی دیکھ لیا ہم نے کہا چلو دبائی دیکھ لی ماشاء اللہ یہ کیا بکھڑا ہے بھائی تو میں تو پھر ہر چیز انجوائے کرتا ہوں کوئی بھی نظر آجا بھی کیا بیچ رہے بھائی تو یہاں بکھڑا ہوگا